موسیقی ناظرین کل آپ کو بروڈر ویو کے اندر یہ خبر بتائی تھی کہ ایجپٹ کے جو سی سی صاحب ہیں انہوں نے ایک فارمولا پیش کیا ہے جس میں سپین سمیت غالباً کچھ اور بھی جو یورپ کے ملک ہیں وہ آن بورڈ نظر آتے ہیں کہ کوئی ڈی ملٹرائزد قسم کی فلسطینی ریاست فیوچر میں قائم کی جائے جس کی اندر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل فورسز سچے نیٹو یا پھر یونیٹڈ نیشنز کی فورسز ان کے حوالے کیے جائے لیکن حماس والوں نے اس سے چیز کو رت کر دیا ہے خالد مشال صاحب کی ایک تقریر سامنے آئی ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹ قابلے قبول نہیں جس میں دوسرے ملکوں کی فورسز اس کے اندر شامل ہوں اس طرح کی ریاست ہمیں قبول نہیں ہم صرف فلسطین کی جو حقیقی ریاست ہے اس کی قیام کے لیے جی دو جہت کر رہے ہیں اچھا مینوائل ایران کے جو فورم نیسٹر ہیں ان کی ملاقات حماس کے پولیٹیکل چیف اسماعیل حانیہ کے ساتھ ہوئی ہے قطر کے اندر اور اس سے پہلے بایدہ بھی وہ حزباللہ کی بھی جو ٹاپ کی لیڈرشپ پہ ان کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں تو وہاں سے یہ سلم قطر پہنچے ایرانین فورم نیسٹر اور وہاں اسماعیل حانیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ ایرانین فورم نیسٹر نے کہا کہ یہ جانی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے فلسطینیوں کا لیکن ملٹری اعتبار سے اگر دکھا جائے تو طاقت کا توازن یہاں پر بدل گیا ہے اس حملے سے پہلے ساتھ اکتوبر والے حملے سے پہلے اسرائیل ایک بہت بڑی پاور کے طور پر ریجن میں دیکھا جاتا تھا اور اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری فورس کے صورت میں دیکھا جاتا تھا لیکن اب جو ہے حالات بدل گئے ہیں اور دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی فورس نہیں جتنا ان کو سمجھا جا رہا تھا تو سپرٹیجک بیلنس جو ہے انہوں نے کہا وہ ان کے حق میں آ چکا ہے فلسطینی ریزیسٹنس گروپس کے حق میں ایران کے ایک بڑے نیوز آوٹلیٹ تصنیم نیوز ایجنسی نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایزرائل ابلائیجڈ تو نیگوشی ایٹ ٹروس آفٹر ملٹری فیلیور ان غزہ وہ کہہ رہے ہیں ملٹریرلی جب وہ فیل ہوئے ہیں اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ اپنا ایک ہانسٹیج نہیں چھوڑا سکے کوئی اوبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکے حماس کا کچھ نہیں بگار سکے ملٹریرلی وہ فیل گئے تو اس کے بعد انہوں نے مجبور ہو گئی ہے نیگوشیشن سٹارٹ کرنے کے لئے اور اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ناظرین اس سے ٹروس ٹیل کے دوسرے دن کچھ مزید کے دی دونوں جو ہیں وہ چھوڑنے جا رہے ہیں وہاں سے ازریلی بھی چھوڑیں گے اور یہاں جو حماس والے ہیں غالباً وہ بھی کچھ مزید کے دیوں کا تبادلہ دوسرے دن کرنے جا رہے ہیں اور مینوائل ایک سو چھانوے ٹرکس جو ہیں وہ کل کروس کیے گئے وہاں رفا کے بارڈر سے ایڈ اور فیول اور یہ ساری چیزیں لے کر داخل ہوئے ون نائنٹی سکس ٹرکس اور سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے دنوں میں مزید ٹرکس جو ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ٹرکس جو ہیں وہ ان پانچ دنوں کے اندر آ سکتے ہیں جو کہ کافی سگنیفیکنٹ بھی ہے ویسے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایڈ کے ٹرکس چاہیے غزہ پورا کا پورا ساری پاپولیشن وہاں ڈسٹرپڈ ہے دوسرے ساب سے تو ہزاروں کے ٹرکس چاہیے لیکن چونکہ یہ والا ٹروس ایکسٹینڈبل ہے اس کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے چار اس کے بعد بھی تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جب تک یہ ٹروس چلے گا تو ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس تب تک غزہ کے اندر آ چکے ہوں گے اچھا مین وائل ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہوا ہے انٹریسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ انڈین اوشن کے اندر ایک جہاز جا رہا تھا سمندری جہاز پچھلے دن وہ آپ کو یاد ہے کہ ریڈ سی کے اندر ہوتھیز نے ایک ازریلی جہاز پکڑا تھا وہ آج تک انہی کے پاس ہے ابھی تک انہی کے پاس ہے ویسے وہ لیکن یہاں دوسرا جہاز جا رہا تھا انڈین اوشن میں تو اس کے اوپر ایک خودکش ڈرون یعنی وہ جو نیچے گر کے پھڑ جاتے ہیں وہ آ کر گرا ہے اور سگنیفیکنٹ ڈیمیج اس سے شپ تو ہوئی ہے یہ جو جہاز تھا اس کے اوپر کارکو شپ تھا لیکن اس کے اوپر جھنڈا مالٹا کا لگا ہوا تھا البتہ اصل میں جو جہاز تھا وہ ازریلی جہاز تھا جھنڈا مالٹا ملک کا لگا ہوا تھا لیکن جہاز ازریلی تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول کی انٹیلیجنس یہاں پر بھی انوالو رہی ہوگی جنہوں نے بھی عملہ کیا ہے تو ان کو پتا ہوگا پہلے سے ہی کہ یہ ازریلی ہے اب الزام جو ہے کچھ جو حلقے ہیں وہ ایران کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا استعمال ہوا ہے لیکن ابھی تک کنفرمیشن اس کی نہیں ہے البتہ یہ چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ انہوں نے کنسائل کرنے کی کوشش کی اس چیز کو ٹریکر بھی بند تھا یہ جو واقعہ ہوا فرائیڈے والے دن ہوا ہے کل لیکن ٹیوزڈے والے دن سے لے کر وہ جو جہاز کا کریو تھا اس نے ٹریکر بند کر دیا تھا جہاز کا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ٹریکر اگر آن ہوگا تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ ہو سکتے ہیں بکاوز نیو کہ یہ اسرائیڈی آنر کا جہاز ہے تو انہوں نے ٹریکر بند کیا ہوا تھا اس کے باوجود بھی اس جہاز کے اوپر ایک حملہ ہو گیا ہے الجنزیرہ نے ریپورٹ کیا ہوا کہ اسرائیڈی آنڈ شیپ ٹرگیٹڈ ان سسٹکٹڈ ڈرون اٹیک ویسل ریپورٹنٹلی ہیڈ اٹس فریکر ٹرنڈ آف انڈیا نوشن میں ہوا ہے وہاں پر ریٹس ہی صرف نہیں انڈیا نوشن کے اندر بھی جو اسرائیلی ٹارگیٹس گھوم رہے ہیں وہ بھی اس سے جنگ کے اندر غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ٹروس کے درمیان نہیں ہوا کیونکہ ایرانیان جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ٹروس سے پہلے پیش آیا یعنی یہ جو ڈیل ہوئی تھی سیس فائر ڈیل اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے تسنیم یوز ایجنسی جو ایران کی ہے انہوں نے اس پر ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایرائیلی شیف ٹارگیٹڈ آورز پریریر ٹو غزہ سیس فائر ان ایرائیلی ویسل واز ریپورٹیڈلی ٹارگیٹڈ ارلی آن فرائی ڈی مارننگ جس پریر ٹو ڈی غزہ سیس فائر لیون آن سالمایہ دن نیٹورک ریپورٹیڈ سائٹنگ ایکسلوسف سورسز بائی دوئے ایران نے اس کی کوئی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کا جو شہید رون ہے انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا لیکن ایرانیوں کی جانب سے اس پر کسی کسان ہوگا کوئی تفسرہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا امریکنز کہہ رہے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہیں غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسریلی شیف کو ٹارگیٹ کیا گیا تو اسریل کی جو ٹارگیٹس ہیں وہ صرف ریٹ سی کے اندر نہیں انڈیان اوشن کے اندر اچھا یہ والا جو شپ تھا جس پر حملہ کیا گیا کہا جا رہا ہے کہ یو ای سے ہو کے آ رہا تھا یو ای سے اب یو ای اور ایران جو ہے آمنے سامنے ہیں اگر آپ نقشہ دیکھیں جیوگرافیکلی دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی سمندر کی پٹی ہے بلکہ کچھ آئیلینڈز ایسے بھی ہیں جن کے اوپر دونوں کا کلیم ہے بہت سارا آئیلینڈز بھی ان کے درمیان ڈسپوٹیڈڈ ہیں کیونکہ قریب ہے نا بہت زیادہ دونوں میں مالک بیچ میں سمندر ہے پھر سمندر کے اس طرف ایران ہے اس طرف یو ای ہے تو یہ یہاں سے آ رہا تھا یو ای سے اور اس کے بعد اس پہ حملہ کیا گیا ہے لیکن whatever it was یہ حملہ یقینی طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جنہوں نے بھی کیا ان کے پاس پن پوائنٹ اس کے باوجود انہوں نے ایڈنٹیفائز کو صحیح سے کیا ہے اور اس جہاز کو تارگٹ کیا ہے